صورتو تخیلتو کہ کیا عجیب انداز کہ آج تک لوگاں تو یوں چیز پیش کیتی ہوئی ہے نا کہ آلِ محمد بس جبری طور پر ازتراری طور پر یا بادلِ ناخاستہ یا بے سمجھی کے اندر یا نہ چاہتے ہوئے مجبوراً نکل آئے اور رستے دے اندر ادھر ادھر ولول آکے ایس کر بلا دے اس یعنی بھئی بانچ کیویں کٹھا کر لیا تے مجبور ہو کے سلسلہ سارا کر چھوڑیا لیکن اس زمانے کا یہ کتب سمجھ رہا تھا کہ میرا حسین ازتراراً قتل نہیں ہوا اختیاراً جان دے کے رب کو راضی کر کے جائے ہم میں واقعات ہوں اصلا سمجھ ہی نہیں سکے ہم تو اس شہادت کے واقعات نو اصلا تو عجیب انداز دے اندر عجیب کیفیہ دے اندر پیش کیتا ہے اور کدھے کدھے سمجھانے دے روح پیج میرے دل چاندی ہے کہ دیکھو نا کیا عجب انداز ہے کہ اگر اے تصور کریے کہ مستوراتِ طیبات کچھ اصلا بھی خطیبانہ ایک رنگ تو ضرور ہوندہ ہے نجیس اصلا بھی کچھ چاندے ہیں ساڑھے ہاں کمالے کہ اس دی تقریر اچھ کوئی روپ ہوئے ان میں اجن تک توہاں ساں شیر بھی کوئی نہیں پڑیا کہ تساں سور بھی کوئی نہیں ماری کہ اکثر یعنی لوگوں دے اکھاں اشکبار ہو گئی ہیں تو اے بھل جاؤ ماد سورگر سے کوئی نہیں روتا اے ذکر و فکر سے روتا یہ سورگر کی بات نہیں ہے کہ بھئی سور ہو گیا تو بات بن گئی یا گر ہو گیا تو بات بن گئی اے کوئی ذکر کرے تو سہی کوئی فکرِ حسین بیان کرے تو سہی ذرا غور فرماؤ کیا ایو سناندے رسائیں کہ علی اکبر باہر نکلا تو بی بی روتی رہی اونو محمد باہر نکلے تو بی بی روتی رہی اصغر باہر نکلا تو بی بی روتی رہی عباس باہر آیا تو بی بی روتی رہی اچھا قوم نو ایو تصور پیش کر دے رہے سو کہ یہ عظیم خاندان این کر کے جوان ٹور دا رہا ہے اج تک تاریخ نو مسل کر دیتا تو اسی رات دیکھو ساری رات ماما اپنے بچے انہوں آخ دیاں کیا رہی ہیں جس وقت قاسم حضرت کی باری آئی واقعہ نہیں سنا رہا وہ تصور پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ آئے امام کے ساتھ محبت ہے فرمایا بیٹے حسن تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے تو واپس چلا جا اے لوگ میرا سر چاندے ہیں میری گردن چاندے ہیں تو میں انہوں اپنی جان دینے آستے تیاراں اللہ دی رضا واسطے کہ تسی ٹھہرو اپنے خیمے چلے جاؤ ایک دفعہ بھیج دیا دوسری دفعہ واپس تیسری دفعہ واپس بالاخر آپ کی والدہ ام فروا بلا بھیجیا کہ میرے بزرگ نو بلاؤ امام حسین گئے تو مائی حت جوڑ کے غلامانہ اندازج کہہ رہی ہے کہ اے میرے بھائی میرے پتر میں کیا کمی ہے جو کربلا میں اللہ کے نام پر جان میں ہی دے سکتا فرمایا اگر ہسی بچ کے چلے بھی گئے تو مدینے والے پشتن اگر قاسم چلا بھی گیا تو حسن کی روح پوچھ لے اور قاسم بیٹے تُو جو کربل سے آیا تو میرا برا کتے چھوڑ کے آیا میرے بھائی اسنا تُو کیا تعاون کیتا اگر ایسا سوال ہو جائے تو قاسم کیا جواب دے گا مدینے والے پچھن تو کیا جواب دے گا نہیں جناب آسانو جناب